اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ریڈ باکس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی راجپود ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں بحریہ ٹاؤن میں فلور پلان اپروول کے حوالے سے ناظرین پہلی چیز تو یہ ہے کہ فلور پلان اپروول کی ضرورت کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فلور پلان اپروف کروانے کا پروسس کیا ہے تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کے فلور پلان اپروف کرنے کی ضرورت کیا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اپنے آرکیٹیکچر اور اسٹرکچر کو لے کے بہت زیادہ اسپیسیفک ہے اور جیسے ہی کوئی پروجیکٹ وہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ پروجیکٹ کے جو آنر ہوتے ہیں وہ یوٹیلیٹی چارجز سے فری ہو کر پزیشن جب ان کو دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد فوراں جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فلور پلان اپروف کروانا ہوتا ہے ناظرین کیونکہ ڈگنگ کرنے کے بعد صرف آپ کے پاس بیس مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ کنسٹرکشن مکمل کر لیں ادر وائز جو بحریہ ٹاؤن ہے وہ آپ کے اونر پر پینلٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیتا ہے ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلور پلان اپروف کروانے کی جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مکمل طریقے سے ایک نظم و ضبط اور ایک یونیفارم سٹرکچر جو ہے وہ سوسائیٹیز کا قائم ہوگا کراچی کے اندر ایسی اور بھی بہت زیادہ سوسائیٹیز موجود ہیں جو کہ اس یونیفارم سٹرکچر پر بلیو کرتی ہیں لیکن ناظرین بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کو وہ پراپر طریقے سے لائے عمل میں لاتا ہے ناظرین فلور پلان کی اہمیت اور فلور پلان کا جو کانسپٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کراچی یا پاکستان کے اندر جو دوسرے نومل ایریاز ہیں اس کے اندر ایک یونیفارمٹی نہیں دیکھنے کو ملتی ایک ایکولنس نہیں دیکھنے کو ملتی جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل مارز وجود میں آتے ہیں جنم لیتے ہیں انوائرمنٹ بھی خراب ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اگر کوئی بلڈنگ ہے اور ساتھ میں جو اس کے ساتھ بھی کوئی دوسرا مکان ہے وہ چھوٹا ہے اس کی لینٹ اتنی زیادہ نہیں ہے تو جو بلڈنگ ہے وہاں سے لوگ جھانک کر دوسروں کے مکانات میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس طرح سے بہت سارے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین انوائرمنٹ خراب نہ ہونے کے ڈر سے بہریہ ٹاؤن لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم انٹیریئر کے اندر تو آپ کو تھوڑا مارجن دے دیتے ہیں بلکہ تھوڑا نہیں کافی زیادہ مارجن ہوتا ہے لیکن جو ایکسٹیریئر ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اندر اتنا مارجن نہیں ہے ناظرین انٹیریئر سے مراد گھر کے اندر کا ڈیزائن ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں اور تقریباً بیس سے زائد آپشنز ہوتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کروا سکتے ہیں بٹ اگر آپ ایکسٹیریئر کی طرف جائیں گے تو اتنے آپشنز آپ کو نہیں ملیں گے ناظرین اب چلتے ہیں فلور پلان اپروف کروانے کا پروسس کیا ہے تو فلور پلان اپروف کروانے کے لیے بہت سمپل سا پروسس ہے آپ ڈائریک بہریہ ٹاؤن جائیں اور بہریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفیس میں جا کے وہاں پر ٹاؤنشپ ڈپارٹمنٹ ٹاؤنشپ ڈپارٹمنٹ میں جب آپ جائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ فلور پلان کے حوالے سے جو ہے وہ انفومیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سے ڈیزائنز ہیں جو آپ چوز کر سکتے ہیں کون سا سٹرکچر ہے آپ لے سکتے ہیں ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ہاؤس یا ویلاس کے پروجیکٹس ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ انٹیریئر میں آپ کو ایک زیادہ تھوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے انٹیریئر ڈیزائن میں بٹ ایکسٹیریئر کے اندر اتنا جو ہے وہ آپ کو اسپیس نہیں ملتا ناظرین اس کی وجہات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کیوں کہ ایک یونیفارمنٹی ہونی چاہیے کوئی بھی سوسائٹی ہو اور نہ صرف پروفیشنل طریقے سے بٹ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا ایسا سے کم تری کو بھی جنم دیتا ہے کہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر ایک بیلڈنگ تھوڑی سی بڑی ہے اور دوسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو چھوٹے گھر میں رہنے والا جب بیلڈنگ کو دیکھے گا تو جائر سی بات ہے اس کی خواہش ہوگی اور وہ ایسا سے کم طریقہ شکار بھی ہو سکتا ہے نو ڈاؤٹ ہی اس کے لئے ایک موڈیویشن بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ اور کامیابی کی طرف جانا ہے اور کامیاب بننا ہے ایک کامیاب بزنسمن بننا ہے اور اس طریقے کا گھر خریدنا ہے ایک چھوٹا بچہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ذہن و گمان میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ناظرین بہیوریل سائنس اور سائیکالوجی کو مدنظر رکھتے ہوئے بہریہ ٹاؤن کا جو یہ نظم و ضبط کا طریقہ ہے یہ بے شک بہت سارے لوگوں کے لئے جو ہے وہ قابل قبول ہے اور بلکہ تعریف کا باعث ہے ناظرین یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ ہاؤس اور جو ویلاز ہیں ان کے تو جو ہیں وہ پروپر منیجمنٹ کے ساتھ ہی آپ کو چلنا پڑے گا بٹ جو فارمہوس ہے اگر اس میں آپ کو بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے تو اگر آپ فارمہوس بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھے طریقے سے اسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو ایک طرز ہے یا اس کی جو چوز کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کافی زیادہ آپ کو مارجن مل جاتا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے فلور پلان جو ہے وہ اپروف کروانے کا طریقہ کار کیا ہے اور فلور پلان اپروف کرنے کی ضرورت کیا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ علی راجپوت اور اس کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکے پاک موسیقی